تو دوستو یہاں پر ہم بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے آپ کو شیٹ کی کٹنگ بتانے والے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم نے لیا ہے کپڑا اور کپڑا لینے کے بعد میں ہم نے اس کو ڈیول طریقے سے بچھا دیا ہے اس طریقے سے ڈیول کر گئے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اب ہم نے یہاں پر اپنے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں اس کا نام تو دوستو یہاں پر ہماری شیٹ کی جو لمبائی ہے وہ ہے چھبیس انچ آج تین ہے بائیس انچ تیرہ ہے ساڑھے سولہ انچ کولر ہے تیرہ انچ اور سینہ ہے ساڑھے تیز انچ ٹھیک ہے اب ہم اس نام کو اقترب رکھ دیتے ہیں اور اس نام کے ایک آرڈنگ کٹنگ کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہمیں ضرورت پڑے گی ہے گنیا پھنٹی کی یہاں پر ایک شیپ پھنٹی کی اب ہمیں شٹارٹ کرتے ہیں کٹنگ کو تو ہمیں سب سے پہلے ہاں کیا کرنا ہوگا یہاں پر لگائیں گے ایک اوپر نشان اس طریقے سے یہاں پر ہم جو یہ والا کپڑا چھوڑیں گے وہ چھوڑیں گے دو انچ جس میں ہماری پٹی کھوڑ ہوگی تو ہم سب سے پہلے یہاں پر لگاتے ہیں ایک اوپر نشان یہ ایک نشان لگائیں گے یہاں پر اور ہمیں یہاں پر ایک نشان جو ہم نے اوپر کا لگایا اس کے نیچے لگائیں گے ایک نیچے نشان یہ لگائیں گے پونے دو انچ کا یہ یہاں پر ہم نے پونے دو انچ کا نشان لگا دیا ہے اب ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہوگا ہمیں یہاں پر اوپر والے نشان سے اس طریقے سے یہاں پر جو لمبائی ناپنا ہوگی وہ ناپنا ہوگی 26 انجھ تو ہمیں یہاں پر رکھیں گے 26 انجھ آدھا انجھ رکھیں گے وہ جو ہمارا دامن میں فولڈ ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمیں ہی سے ہمیں اپنے کے نامے آر مول کی لیٹک رکھنا ہے کن دے گی ٹھیک ہے تو ہمارا سینہ ہے یہاں پر ساڑھے تیس انجھ تو دوستو ہم اس کا چوتھا ہی کر لیں گے ٹھیک ہے تو کیوں گیا سات انجھ ایک سوٹ ساڑھے سات انجھ ایک سوٹ ٹھیک ہے تو ہم نے اس کا چوتھا ہی کر دیا ساڑھے تیس کا ساڑھے سات ایک سوٹ ہو گیا اب ہمیں یہاں پر کولر رکھنا ہے دوستو تو کولر ہے ہمارا تیرہ انجھ تو ہمیں کولر کا یہاں ہالا کٹنگ کرنا ہے ٹھیک ہے نشان لگانا ہے تو ہم یہاں پر لگائیں گے دو انچ کا اور ایسے میں لگانگے سوا دو انچ کا ٹھیک ہے اس کو اس طریقے سے یہاں پر راؤنڈ دے دیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا ہے ایک نشان کی لگانا ہے اور ایک لگانا ہے لمبائی کا تو ہم نے یہاں پر لمبائی کا نشان لگا لیا ہے دوستو اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر تیرے کا نشان لگانا ہے ٹھیک ہے تھو ہمارا یہاں پر 7.5 انچ تو 3.5 انچ کا ہم ہاپ کر لیں گا تو یہاں پر ہو گیا ہمارا اب ہمیں یہاں سب آٹ پر انشان لگا دینا ہے اس کے بعد ہمیں áدھا انچ بول لینا ہے جو ہمارا سٹیچنگ میں جاگا سلاہی میں ٹھیک ہے مارجن میں اس کے بعد ہمارا یہاں پر جو سینہ ہے وہ ہے 3.5 انچ تو 3.5 کچھتھا ہی کر لیں گے دوستو تو یہاں پر ہو گیا ساڑھے ساتھ ایک سوٹ اس کے بعد ہمیں یہاں پر لوزنگ چھوڑنا ہے وہ چھوڑنا ہے پونے دو انچ کی تو اس نشان سے ہم یہاں پر پونے دو انچ کی لوزنگ چھوڑ دیں گے تو دوستو ہمارا یہاں پر جو سامنا آیا ہے دوستو کمپلیٹ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے ساڑھے نو انچ تو ہمیں نیچے بھی ساڑھے نو انچ پر نشان لگانا ہے اس طریقے سے تو دوستو یہاں پر کپڑا کافی کم ہے مگر ہم کم کپڑے میں یہاں پر شیڑ لکھا لیں تو دوستو یہاں پر ہم لگا دیں گے ایک نشان سامنے کا اور سامنے کا نشان لگانے کے بعد میں یہاں پر ہم یہاں سے اس نشان سے نیچے والے نشان پر ڈاؤن کریں گے اس رکار اور ایک نشان لگا دیں گے اس کے بعد میں ہمیں جہاں پر بھی ہمارا یہاں اس طریقے سے بیٹھتا ہے اس کو وہیں پر آکے اس طریقے سے نشان لگا دیں گے آپ چاہیں تو یہاں ناپ کے ڈھائی انچ پہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستوں کے ڈھائی انچ ہے دیکھئے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر اس طریقے سے دے دیں گے گول آئی گول آئی کے بعد دوستوں ہمارا یہاں پر سامنے کا یہاں پر نشان لگ چکے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں اس کی کرنا ہے کٹیں گے تو دوستوں ہم یہاں پر کر لیتے ہیں اس کی کٹیں گے ٹھیک ہے یہاں لگا دیں گے کٹ اب ہمارے یہاں پر سامنا کمپلی اٹھو چکا ہے دوستوں اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کی بیگ لگا دنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا کپلا بھی بچا ہے اس کو ہم اس طریقے سے پلٹیں گے ٹھیک ہے پلٹنے کے بعد میں یہاں پر اُلٹے کر لگا دیں گے نشان جسے آئیڈیا ہماری شیڈ ایک طرف سے بنیں اور یہاں پر نیچے ہم نشان لگا دیتے ہیں اس طرقہ نشان لگانے کے بعد میں اس کو یہاں سے کر لیتے ہیں کٹیں کیوں اس کے نیچے کپلا ہے وہ سیدھا کر دیا سیدھا کرنے کے بعد میں یہاں پر ہم سامنے کو بچھا لیں گے تو دوستو بہت آسان طریقے سے ہم آپ کو کٹنگ بتاتے ہیں یہاں پر ہم نے آدھا انچ جو ہمارا سامنا آئے اور اس سے بیگ ہے ہم نے آدھا انچ کم رکھی ہے سامنا آدھا انچ ہم نے بیگ سے باہر نکال دیا ہے اور دوستو یہاں پر ہم اپنی بیگ کو اس ٹیک سے ملا دیں گے نہ نیچے رکھیں گے نہ اوپر کیونکہ ہمیں یہاں پر جو تیرہ ڈبل ہوتا ہے وہ کٹنگ کرنے والے ہیں یہاں پر بھی ہمیں آدھا انچ اپنے سامنے سے بیگ کو کم رکھنا ہے کیونکہ جو سامنا ہمارا تلہ اوپر آتے ہیں تو وہ ہم اس لیے یہاں پر آدھا انچ رکھتے ہیں چھوٹا سامنا اب ہمارا دوستو یہاں پر جو شولڈر تھا وہ ساڑھے سولہ انچ تھا تو ہم یہاں پر ساڑھے سولہ کا ہاپ کر لیں گے سب آٹھیں اور آدھا انچ رکھتے ہیں مارجن کے لئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہمیں یہاں پر ایک نشان لگانا ہے اس طریقے سے اب ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے تو دوستو ہمارا یہاں پر سامنا اور بیک کٹنگ ہو چکی ہے اب ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے اس کو ہمیں اوپن کرنا ہے تو ہمیں اس کا دامن یعنی رونڈ والا کرنا ہے تو ہمیں یہاں پر اس سائٹ سے یہاں پر ڈھائی انچ کا ایک نشان لگانا ہے اور یہاں سے اس طریقے سے نشان لگا دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پر کٹنگ کر لیں گے تو دوستو یہاں پر ہم نے نیچے کا دامن بھی اوپن کر لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہوا ہمیں اس کی آستین لگانا ہے تو دوستو ہم نے یہاں پر آستین اس طریقے سے بچھا دی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آستین بچھا دی ہے پولڈ کر دی ہے اب ہم نے اس کا جو آرمول کٹنگ کر رہا تھا کندی کا وہ کر رہا تھا ساڑھے ساتھ ایک سوٹ تو ہم یہاں پر ساڑھے ساتھ ایک سوٹ کا ایک نشان لگا دیں گے اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر ایک انچ لکال دینا ہے اوپر جو ہم کف اور مارجن سب اس میں لگے جائے گا اور اس کے بعد ہمیں بائیس انچ ہماری آستین کے لئے مائی ہے تو بائیس انچ پر لگا دیں گے ہم یہاں پر نشان اس کے بعد میں ہمیں یہاں پر جو اس کی لوزنگ چھوڑنا ہے وہ چھوڑنا ہے دوستو سبا پانچ انچ کیونکہ بچے کی شیڈ ہے اگر فل شیڈ ہوتی تو ہم یہاں پر ساڑھے پانچ چھوڑتے اور اگر لوزنگ کی شیڈ ہوتی زیادہ ڈھیلی پہننے والی بزرگ آدمی کی تو ہم یہاں پر چھے انچ چھوڑنا ہوتا ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں پر سب سے پہلے ایک نشان لگانا ہوگا ڈھائی انچ پر تو ہم یہاں پر نشان لگا دیتے ہیں سب سے پہلے ایک اوپر لگائیں گے اس کے بعد یہاں پر ڈھائی انچ پر لگانگے اس کے بعد یہاں پر لمبائی کا ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں سے اس کو قریب آگے ڈھائی انچ آکے یہاں سے راؤنڈ کرنا ہے مطلب یہاں سے ڈھائی انچ آگے چل کے ہمیں اس کو اس طریقے سے راؤنڈ کرنا ہے راؤنڈ کرنے کے بعد میں اس شیف فنٹی سے ہمیں یہاں پر اس طریقے سے نشان لگا دیں گے یہ ہمارا دوستو آستین کا نشان ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں سے ہمیں اس کو خریب دھائی انچ آگے جہاں سے ہم نے گولائی دیتی وہاں سے ہمیں اس کے دو پلے اٹھا لینا ہے اور اس کو اس طریقے سے کٹنگ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے دیکھیں یہاں باریکی سے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کو پلٹیں گے اور پلٹنے کے بعد اس کو پولڈ کر کر دیں گے فولڈ کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر اس کی ہجھے لمبای رخنا ہے پہ رخنا ہے پانچ انچ ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پر کٹنگ کر لیں گے تو دوستو یہاں پر ہم نے یہ اپنی آستین پر کٹنگ کر لی اب ہمارا رہ گیا تیرہ تو ہم اپنے تیرے کو یعنی شولڈر کو بھی کٹنگ کر لیتے ہیں تو دوستو ہم نے اپنے کپڑے کو فولڈ کر دیا ہے کیونکہ یہاں میں اپنا ڈبل تیرہ کٹنگ کرنا ہے اب ہم اس طریقے سے اس کو فولڈ کر دیتے ہیں اور ہمیں اپنے جو شولڈر کی لمبائی ہے وہ ہے ہمارے ساڑھے سولہ انچ تو ہمیں یہاں پر ساڑھے سولہ کا ہاف کرنا ہوگا سبہ آٹھ انچ آدھا انچ مارجن کے لیے اب ہمیں یہاں پر اس کی تیرے کی جو شولڈر کی جو چوڑا ہی رکھنا ہے وہ رکھنا ہے سبہ پانچ انچ تو سبہ پانچ انچ پر نشان لگا دیں گے ایک لگا دیں گے پونے دو انچ پر اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اس فنٹی سے نشان کر لیں گے سیدھا بلکل اب ہمیں یہاں پر کیونکہ تیرہ کالر ہے تو ہمیں دو انچ کا نشان لگانا ہے اور اس طریقے سے یہاں پر ایک نشان لگا دیں گے اس کے بعد میں یہاں پر دے دیں گے گول آئی ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی ہم لمبائی کا نشان لگا دیں گے اور اس کو یہاں سے نیچے کو ڈاؤن کریں گے اوپر والے نشان سے نیچے والے نشان پر ٹھیک ہے اور یہاں سے ہلکا سا آڑا کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو دوستو ہم کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں لگا دیں گے کٹ سینٹر کا یہاں کالر کے سینٹر کٹ لگا دیں گے اور ان دونوں پر لوگ کو الگ الگ کر لیں گے تو دوستو یہاں پر ہماری شیئٹ کی کٹنگ ہو چکی ہے کمپلیٹ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پلیز ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور دوستو ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو پلیز تو لائک کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور جلدی سے جا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں چلی دوستو ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ٹھینکس ور وچینگ چلی دوستو